گوڈ مارنی فرنس ویلکم ٹو مائی چینل انو کی محبت اور آپ دیکھ رہے ہیں فنہ لاسٹ پارٹ میں ہم نے دیکھا تھا کہ جہاں پر جو ایش رہتی وہ سب کے سامنے کنفیس کرتی ہے کہ لوسی اس کی گرل فرنڈ ہے پہلے تو اپنی فیملی کو بتاتی ہے فیملی کے بعد وہ لونہ اور ایل سی کے سامنے بھی کنفیس کرتی ہے کہ لوسی اس کی گرل فرنڈ ہے اور لوسی سے وہ بہت زیادہ پیار کرتی ہے یہ بات دیکھ کے لونہ کو بلکل بھی پسند نہیں ہوتا اور لونہ کا گھسے کا لیول بہت زیادہ ہائے ہوتا ہے وہاں پر جو لوسی کی جو فیملی ہوتی ہے اسے تو ایش کے بارے میں بلکل نہیں پتا رہتا ہے لیکن جو ایش کی فیملی رہتی ہے اسے لوسی کے بارے میں سب کچھ پتا رہتا ہے اور وہ لوگ بھی زیادہ خوش ہوتے ہیں اور وہ اسے بہت سارے سوال پوچھتے ہیں جس کے بارے میں وہ اچھے سے جواب پی رہتی ہے اس کے بعد وہی سمیں ایسی بیچ جاتا ہے پھر وہ رات آ جاتی ہے جس رات کے بارے میں مسٹر گھنڈیل والنے منع کیا تھا ایش کو کہ تم گھر سے بہار میں تکلنا وہ فول مون نائٹ رہتی ہیں جہاں پر مون کی لائٹ بہت زیادہ برائٹ ہوتی ہے جہاں پر فول مون رہتا ہے اور اس دن لائکنز اپنی پاورز پر کنٹرول نہیں کر پاتے ہیں وہاں پر وہ لوگ تھوڑے سے خور کھائے ہو جاتے ہیں وہ اپنی پاورز پر بہت زیادہ ہائی پیک پر رہتے ہیں اگر ان سے اس سمیں آپ لڑنے جاؤگے تو آپ ہمیشہ سے ہار جاؤگے یہ ساری باتیں بھی ایش کو بتائی جاتی ہے پھر کہتے ہیں نا محبت میں تو سب اندھی ہی ہوتے ہیں تو ایش اپنی محبت کے چکر میں اتنی اندھی ہوتی ہے کہ وہ رات کے بارہ بجے رکس لے کر وہ بہار کی طرف چلی جاتی ہے کہ ہماری لوسی کو دیکھنے کے لئے کہ وہ گھر پروپرلی پہنچی ہے کی نہیں اسے کوئی بھیڑیا نہ کھا جائے یا اسے لائکنز کا سامنا نہ کر پائے یہ سب سوچ کر وہ وہاں سے نکل جاتی ہے پر اسی کے پیچھے لائکنز پڑ جاتے ہیں اب اس کے آگے وہ جب وہاں سے جا رہی رہتی ہے تب اسے پیچھے سے دیکھتے ہیں کہ دو لائکنز اس کے پیچھے پڑ گئے ہیں گھر ایش بہت زیادہ سپیڈ میں بہت زیادہ سپیڈ میں بھاگھی رہتی ہے لیکن جیسے جیسے بھا پہ سپیڈ میں بھاگھی رہتی ہے اسے کہیں اور سے دو لائکنز اور اٹیک کرنے لگ جاتے ہیں اس کے اوپر اور وہ دیکھتا ہے اب وہ لائکنز اسے δεν جانے Olá نے اسے بھیر چکی ہے لائکنز لوگ اپنی سپیڈ میں تیجی سے بھاگ رہتی ہے ہر جگہ سے اسے آٹیک کر رہے رہے ہیں ایش بہت کوشش کرتی ہے آگے تک بھاگنے کی لیکن وہ اگدم سے جیسی ایک لائکن اس کے اوپر کوٹتا ہے تو وہ اگدم سے گر جاتی ہے اور وہ لائکن اس کے اوپر آکے اس کی گردن پر اپنا پنجہ رکھ دیتا ہے اور اس کے خود کھائی نظر سے دیکھنے رکھتا ہے باقی لائکن بھی آکے اسے اٹیک کرنے لگ جاتے ہیں اور اتنی چم کے اسے مارنے کے لیے اٹیک کر رہے رہتے ہیں اور وہ لائکن اس کو بہت کاٹ رہے رہتے ہیں لیکن یہاں پر ایش بھی پیچھے ہٹنے والوں میں سے نہیں تھی ایش بھی بہت کوشش کر رہی تھی وہ بھی بہت زیادہ جم کے انہیں ماری جاری تھی ادھر سے وہ مار رہی تھی ادھر سے ادھر سے ادھر مار رہی تھی لائکن بھی گھائل ہو رہے تھے اور ایش بھی بہت زیادہ گھائل ہوتی جاری تھی پر ایش کافی زیادہ کمزور ہوتی جاری تھی کیونکہ لائکن کی پاور بھی زیادہ تھی اور دوسری بات وہ زیادہ quantities میں تھے تو وہ تو پیچھے ہی پڑ گئے تھے اس کے اسے جم کے مار رہتے یہاں پر جو ash تھی وہ ایک دم سے پیچھے ٹکڑا جاتی ہے پیڑ سے اور پیڑ تک کھل جاتا وہ اتنے جوڑ سے اسے مارتے ہیں یہاں پر ash گرنے لگتی ہے اور ash کھڑے ہو کر پھر سے مارنے کے لیے تیار ہوتی ہے وہ سوچتی ہے کہ وہ پیڑ کے اوپر کافی اچھے سے چڑ جائے تاکہ یہ لوگ اس پر اٹیک نہ کر پا ہے تو وہ پیڑ پہ چڑھنے کی کوشش کرتی ہے تو وہاں سے ایک لائکنز اس کے لیک کو پکڑ لیتا ہے اور جم کے کھیچ کے اسے نیچے دھکا دے کے گرتا ہے تب ہی وہ اپنے دوسرے پیڑ سے اسے جم کے اس لائکنز کو مارتی ہے تو وہ گرتا ہے پھر ash پھر سے کھڑی ہوتی ہے اور بھاگنے کی کوشش کرتی ہے وہ تھوڑا اور بھاگتی ہے بھاگتے بھاگتے ہوئے ایسی جگہ پہنچ جاتی ہے جہاں پر اب وہ اور طریقے سے فز جاتی ہے وہاں پر وہ دیکھتے کہ تھوڑے دیر کے آگے جا کے اور لائکنز ہیں اب اسے سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ اگر وہ ادھر سائٹ چلی گئی تو اور لائکنز آ جائیں گے اور ادھر ویسی یہ چار لائکنز نے تو جینا حرام کر دیا ہے اب تو اس کی حالت بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہے تب ہی تب ہی وہاں سے جو دوسرے والے لائکنز ہوتے ہیں وہ لوگ بھی مطبع وہ وہاں پر دیکھ لیتے ہیں کہ ایک ویمپائر ہے تو وہ لوگ بھی اچھی تیجی سے بھاگتے ہیں مطبع آش کی طرف اور جیسے آش کی طرف جاتے ہیں تو وہاں پر کچھ لائکنز یہ دیکھتے کہ یہ ویمپائر کو پرشان کر رہے اور کاٹ رہے تو وہ لائکنز ایک دوسرے سے چلاتے ہیں اور آپس میں ہی لڑنا سٹارٹ کر دیتے ہیں اتنی جمکے وہ لوگ آپس میں لڑنا سٹارٹ کرتے ہیں ایش یہ دیکھ کے شوق تو جاتی ہے کہ ایک لائکنز دوسرے لائکنز سے لڑ رہا ہے اور وہ بھی کس کے لیے میرے لیے یا کیا ہے ایش وہ کچھ سمجھ میں آتا ایش پر اسے گھنے جنگل میں جاتی ہے جیسی وہاں سے گھنے جنگل میں وہاں سے بھاگتی ہے تو وہ دیکھتے ہیں کہ ایک لائکنز نے اس کو جمکے اٹیک کیا ہے اور اس کو جمکے گرا دیا اور وہ وہاں پر اکتم سے گر جاتی ہے اور گر کے کھڑے ہوگے بولتی ہے تم تو وہی رائکن ہو جس نے مجھے پروٹیک کیا تھا اب تو مجھے مار رہی ہو وہ لائکن بہت خود کھا اور نظر سے دیکھے ہی رہتا ہے خود کھا ہے نظر سے دیکھ رہا رہتا ہے وہ بولتے ہیں کہ تم نے تو مجھے پروٹیک کیا تھا اب تو مجھے مار رہی ہو وہ اور خود رہا کے دوے بولتی ہے پھر کہتے ہیں ارے یار تم کون ہو تم اپسلی روپ میں تو آؤ وہ لائکن وہاں پہ کھڑے ہو کہ پہلے پہلے اپنے تھوڑی سے کھوڑکا اور نظر سے دیکھ رہا رہتا ہے پھر وہ تھوڑی سے شانت ہوتی ہے وہ لائکن اور اس کی طرف دیکھ رہی رہتی ہے تب ہی وہ کہتے ہیں تھانگ گوڑ تم تو شانت ہو گئی ہو تب ہی پیچھے سے چار لائکن وہ لوگ جو اس کے اوپر اٹیک کرنے آئے رہتے ہیں وہ آ جاتے ہیں اور وہ اس پہ پھر سے اٹیک کر رہے رہتے ہیں مطبب وہ لائکنوں سے بچ کر آ جاتے ہیں اور جیسی اٹیک کرنے لگتے ہیں تب ہی وہ لائکن ویمپائر کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہے مطبب ایش کے سامنے کھڑی ہوتی ہے اور ان کو کھوڑکا ہی نظر سے دیکھتی ہے وہ لائکن بھی اس کے اوپر اٹیک کرتے ہیں یہ بھی ان لوگوں پہ اٹیک کرتی ہے پھر یہاں پہ جو ویمپائر ہوتی ہے وہ یہ دیکھتی ہے کہ ارے یار یہ تو میری لئے ہی لڑ رہی ہے ان لوگوں سے تو مجھے تو اس کی مدد کرنے چاہیے تو یہ بھی وہاں سے ان لائکنوں سے لڑنے لگ جاتی ہے دونوں کافی جوڑو شڑو سے لڑ رہے رہتے ہیں رات کا سمیں ہو جاتا ہے کب دات کے تین بچ جاتے پتہ بھی نہیں چلتا اور یہ لوگ ایک دوسرے کو کافی جوڑو شڑو سے مار رہتے ہیں وہ چاروں لائکن بھی گھائر ہو چکے رہتے ہیں اور وہ گھائر ہونے کے بعد وہاں سے ترن کر کے وہاں سے چلے جاتے ہیں یہاں سے جو ہماری آش ہوتی ہے وہ اس لائکن کو طرف دیکھ کے بولتی ہے اور اس کے جو ہیڈ ہوتا ہے اس پہ حال فیراتے ہوئے کہتی ہے تم بہت اچھی ہو thank you for protecting me but تم مجھے بچارہ کیوں چاہتی ہو یہاں پہ تو لائکن لائکن کے دشمن کبھی ہوتے نہیں ہیں دوست ہوتے تم ایک ویمپائر کے لئے اپنی پرجاتی سے لڑائی کر رہی ہو تو وہ اپنا سر ہلاتے ہوئے ایسے بولتی کہ جیسے کی وہ یہ بتا رہی ہے کہ یہ بات سچ ہے کیونکہ I like you اور ایسے کر کے وہ وہاں سے جاری رہتی ہے جیسی وہ جاری رہتی ہے تب ہی وہ لائکن اپنے اس کا ہاتھ ایک دم سے اپنے دوسرے ہاتھ سے پکڑ کے بلتا ہے بیگی ساتھ چلو تو جو یہاں پر ہماری آش آتی ہے اسے تو اب بھروسہ ہو چکا ہوتا ہے اس لائکن پر کیونکہ اس لائکن نے سب سے فائٹنگ کر کے اسے بچایا ہے ورنہ آش تو وہ مر چکی ہوتی وہ وہاں پر لے کے جاتی ہے ایک ایک تھوڑی سی مطبع جنگل رہتا ہے جنگل کے پیچھے ایک تھوڑی سی گفہ ٹائپ نہیں ہوتی کہ جہاں پر لوگ آرام سے ریسٹ کرتے ہیں وہ اس سائیڈ لے کر جاتی ہے اور وہاں پر وہ بہت غصے میں رہتی ہے تھوڑی دیر تک وہ آش کے ساتھ بیٹھتی ہے آش کو سمجھتی ہے آش بھی ہوتی ہے تھوڑی دیر کے باد وہی لائکن اس پہ اٹیک کرنے لگ جاتی ہے آش ایکتما سے شوقت ہوتی ہے اور پیچھے ہوتی ہے اور وہ کہ تم مجھے یہاں لے کر آکے مجھ پہ اٹیک کر رہی ہو وہ اتنی غصے میں رہتی ہے کہ وہ اسے ختم کرنے کے لئے اس کی نیک کی طرف کود دیے کیونکہ اگر اس ویمپائر کو ختم کرنا ہے تو اس کی نیک کی طرف کودو اور جم کے وہ اس کی نیک کی طرف کود رہی رہتی ہے آش یہاں پر بھاگنے کی کوشش کرتی ہے پر آش کو ایسی جگہ لے کر آئی تھی کہ جہاں سے بھاگ نہ پوسیبل رہی تو یہ لائکن بھکا جائیں اور یہ بھکا بیٹھ اس کو سدن لی سے کیا ہو گیا تب ہی آش بھاگ پوچھتی ہے ارے تمہیں ہوا کیا وہ بھی اپنے ویمپائر روپ میں آ چکی رہتی وہ کب سے ویمپائر روپ میں تھی وہ بھی غصے میں رہتی لیکن پوچھتی ارے ہوا کیا کیوں مار رہی ہو مجھے اور اپنے یہ پنجے تے نکیلے پنجے من دکھاؤ مجھے مجھے غصہ آ رہا ہے تم پہ میں تم نے میری جان بچائی میں تم پہ اٹیک نہیں کر سکتی پر تم مجھ پہ اٹیک کیوں کر رہی ہو اور ویمپائر اس پہ کرنے کے لئے آجاتی ہو اس کے اوپر جم کے اٹیک کرتی ہے کہ وہ بھی گھائل ہو جاتی اس کے فیس پہ بھی مار سٹارٹ ہو جاتے ہیں وہ بھی اس کی گردن وں مار نہیں لگتی جیسی مار تی رہتی ہے تب یہ سمیہ جو لڑائی جھگڑے کا ہو رہا تھا یہ قریب چار سے پانچ بجے کے بیچ میں ہو رہا تھا اب یہاں پر مون کی لائٹ کم نہیں ہوئی تھی مطلب تم تین کے بعد ہی ہو رہا تھا تو چار کی کیونکہ جیسی سن آرائز ہوتا تب لائکن کی پاور کم ہو جائے گی اور ویمپائرز دن میں زیادہ پاور فل رہتے نہیں وہ بھی نائٹ کی مون لائٹ میں ہی وہ بھی پاور فل رہتے ہیں جو لائکن جتے بھی سٹرونگ رہتے ہیں جو فل مون کے دن ہوتے ان کی پاور لائکن رہتی وہ اتنی زیادہ سٹرونگ ہوتی ہے اپنی فون مون کے دن پاور پہ کہ وہ ایک دم سے جم کے کاٹ نہیں رہتی ہے اور اس کی مون کو اکھاڑ رہتی ہے جیسے کہ اس نے میکس کی مون دشون پاور ختم کر دیا تھا ویسی وہ کر نہیں رہتی اتنی دیر میں وہاں سے ایک اور لائکن آکے اس لائکن پہ اٹیک ہوتا ہے اور وہ وہاں پر جا کے جو دوسری والی ویمپ ہوتی ہے وہ گرتی ہے اب یہاں پر یہاں پر ایش ایک دم سے شوق ہو جاتی ہے اور وہ تو پیچھے جا کے دیوار پہ لگ جاتی کیونکہ اتنی چھوٹے آئے رہتی ہے اتنی زیادہ چھوٹے آئی رہتی ہے کہ وہ وہاں پر لگ چکی رہتی ہے اور اب یہ دونوں لائکن سے لڑ رہے تھے وہاں پر وہ اپنے خوڑکائی نظر سے دیکھ رہا تھا یہاں پر یہ بہت خوڑکائی نظر سے دیکھی جاری تھی دونوں تھوڑا بھاگنے کی یا وہ situation سے بھاگنے کی کوشش کہہ دیں اسے سمجھ میں نہیں آیا رہتا ہے اور وہ بس اپنی دونوں نظروں سے دیکھ رہتی اب اسے خون کی ضرورتی she need blood to grab everything تو اسے کچھ سمجھ میں نہیں آیا رہتا ہے تب ہاں سے ایک چھوٹا ہوتوں پہ رکھتی ہے اور اسے کٹ کھون پینے لگتی ہے تاکہ وہ تھوڑی تو energetic ہو جب وہ energetic ہو جاتی ہے تب وہ تھوڑی شانت ہوتی ہے اور دیکھتی ہے کہ وہ جو گندی vampire جو گندہ لائکن جو ایچل میں ایش کو سب سے بچا کر آئی تھی اور یہاں پہ پھر اس کو مارنے کی کوشش کر رہی تھی اس کے سامنے دوسرے لائکن جو سے لڑ رہی رہتی ہے وہ بھی مطلب کمزور پڑ جاتی ہے تب اس کو اور غصہ آتا ہے یہ اٹھتی ہے کیونکہ اب اس کی پاور سٹرانگ ہو چکی رہتی ہے تو ایش یہاں سے اٹھتی ہے اور ایش اپنے نکیلے سے اس کو جمکے اس کی جو چیست ہوتا ہے اس پہ وہ جمکے وہ ناکھونوں سے گھڑا دیتی ہے اور اپنے داتوں سے اس کو خود کا نظر سے دیکھ جمکے مارتی ہے یہ جب فائٹ چل رہی رہتی ہے تب بچ چکے رہتے ہیں پانچ اور صبح کا مارننگ کا سن رائز سٹارٹ ہو جاتا ہے جیسی سن رائز ہوتا ہے سب کی پاور کمزور ہونے لگتی ہے یہاں پر جو ہماری ایش ہوتی ہے اس کی بھی کمزور ہونے لگتی ہے اور ان دونوں کی اب وہ دونوں اپنے ایچولی مانف کے روپ میں آرہے رہتے ہیں جیسی جو جو لائکن کو مارا رہتا ہے ایش نے وہ اس کی طرف بس خور کھائی نصو سے دیکھ رہی رہتی ہے اور جیسی وہ انسان کا چہرہ ریویل ہوتا ہے تو پتا چلتا ہے کہ وہ اور کوئی نہیں وہ ایچول میں لونہ رہتی ہے لونہ اس کی طرف خور ہے تب ہی ایش بولتی ہے لونہ تم تم مجھے مارنے کی کوشش کر دیو اور تم ایچول میں ایک لائکن ہو تم پہ وہ جو سکریش آئے تھے میں دیکھا تھا تمہیں ہاں تمہیں کل بھی تمہارے باڈی پہ وہ سکریش آئے تھے میں نے یہ سوچ آتا تھا یہ سکریش ایک لائکن نے تم پہ آٹیک کیا ہے تو وہ سب ایک ڈراما تھا جو تم پہ آٹیک کر رہے تھے تو مجھے مار نہ کیوں چاہتی ہو وہ اتنی خور کھائیں نظر سے مطلب گھائل تھی انسانی روپ میں آگئی تھی اپنی گھائل تھی اور اس نے باڈی میں کوئی بھی کپڑے نہیں پہنے تھے یہ بات دیکھ کر آش کو بلکل بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا تو آش نے اپنا کوٹ پہنی رہتی کوٹ کو نکال کے اسے جا کر کرتی ہے اور بولتی ہے پلیس تم اپنے کپڑے پہ دو اور اس کی نظر صرف دوسر لائکن کی آتی اسے کچھ سمجھ میں نہیں آتی وہ صرف اور صرف دیکھ رہی رہتی ہے اور اتنی تیجی سے بھاگ کر آکر اسے اپنے گلے لگاتی ہے اور اسے پیار سے دیکھتے ہو بولتی ہے لوسی تم لوسی تم ٹھیک تو نا تمہیں چھوڑ تو نہیں لگی لوسی تو لوسی کو بس وہاں سے اپنے کپڑے نکالتی ہے اسے جو شرٹ پہنی رہتی ہے وہ پہنتی ہے اور اسے لوسی کو کور کرتی ہے اور لوسی کو بہت پیاس کور کرتی لوسی کو اپنی گود میں اٹھاتی ہے اور اسے کونے پہ لے کر آتی ہے پھر وہاں سے کچھ سمجھ میں رہتا ہے اس کپڑے چیزوں سے کر رہی رہتی ہے لوسی کہتی میں ٹھیک ہوں لونہ کو دیکھوں لونہ ٹھیک ہے کی نہیں تو وہ لونہ کی طرف بھاگتے ہوئی بھولتی کہ لونہ تم ٹھیک ہو کی نہیں پر تم دونوں کیا چل رہا مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آیا رہتا تب ہی وہ دونوں کافی زیادہ گھائل ہو چکے رہتے اور اتنی انرجی میں نہیں رہتے آش کو سمجھ میں نہیں آیا رہتا ہے وہ کیا کرے تو وہ یہاں سے اپنا phone اٹھاتی ہے اور اپنے ڈائٹ کی طرف پھون کرتے ہوئے بولتی کہ ڈائٹ ہوسپیٹل میں پیچھے دروازہ اوپن کر دو میں دو لوگوں کو لے کر آ رہی ہوسپیٹل بہت ضروری ان کا ٹریٹمنٹ کرنا ہے آپ کو پلیز ڈائٹ پلیز تو وہ کہتے ہیں کہ اکی اکی ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں پہنچ دروازہ اوپن کرتا ہوں بٹ تم پوری رات بھر کہا تھی تو میرے پس اتتا ٹائم نہیں سوالوں کے جواب دینے کے لئے آپ پلیز ہوں یہاں سے سب سے پہلے جو ایش ہوتی ہے وہ لوسی کو ایک کندھے پر مطبع تنگ کرتی اور دوسرے کندھے پر لوسی کو تنگ کرتی ہے جیسے الٹا تنگ کرنا کہ لوگ اپنے پیٹ کے بل پر تنگ ہوتی ہے وہ دونوں ہاتھوں سے دونوں کو تنگ کرتی ہے اور کافی زیادہ بھاری رہتے ہیں بٹ ہماری ایش بھی کافی پاور فول رہتی ہے وہ پورے جنگلوں میں سپیڈ میں بھاگتی تنی سپیڈ میں بھاگتے بھاگتے انہیں پورا طریقے سے لیتے ہوئے وہ ہوسپیٹل تک لے چلی جاتی ہے اور جیسے اس کے ڈائیڈ نے پیچھے کا راستہ اوپن کیا تھا اس پیچھے کے راستے سے ایک سکریٹ جگہ رہتی ہے کہ جب بھی کوئی ویمپائر گھائل ہو جاتا تھا یا جب بھی کوئی اپنا انسان گھائل ہوتا تھا تو اس کے ڈائیڈ اس کا ٹریٹمنٹ کرنے کے لئے وہ سیکرٹ ڈور اوپن کرتے تھے تو آج بھی وہ ڈائیڈ اس کا سیکرٹ ڈور اوپن کرتے ہیں اور وہ دونوں کو وہاں پر جا کے رکھ دیتی ہے تو اس کے ڈائیڈ بولتے یہ تو لوسی ہے اس کو کیا ہو گیا تو رات کا ٹائم تھا تو سب نے میرے دوستوں پر آئیکن سنا اٹاک کر دیا تو وہ کہتے ہیں کہ تمہیں چھوڑو چھوڑو ابھی اتتا ٹائم نہیں ہے تم میری مدد کرو میں اکیلی اگدم سب کا ٹریٹمنٹ نہیں کر سکتا ہوں تو کہتے ہیں ہاں پا بولو نہ میں کرنے کی لگاتی ہے سب کرتی ہے اور لوسی کو انجکشن دی 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 جس سے پین کم ہو اور شان ہو لونہ کو بہت زیادہ لگ چکی رہتی ہے تو کہتے ہیں اس کا بچنا بہت مشکل ہے تب بھی وہ اپنے ڈائیٹ کی طرف دیکھ مجھے نہیں پتا پا آپ کو کیا کرو گے کس طریقے سے کرو کہ پر لونہ کو بچ کچھ بھی کرو ڈائیٹ لونہ کو بچ چاہیے اور یہ بات لونہ اپنی آنکھوں سے بس دیکھے رہی رہتی ہے لونہ کو بچ بچ آنے کے لئے اس کے ڈائیٹ پوری کوشش کر رہے رہتے ہیں بہت زیادہ اس پہ انجیکشن وغیرہ لگا رہے رہتے ہیں ٹریٹمنٹ کر رہے تھے کہتے کہ اب ان دونوں کو ریلیکس کرنے تو یہاں پر ہو چکا ہے اور اب تم مجھے سچ بتاؤ کہ لائکنز نے اتنے لوگوں پر اٹیک کیسے کیا لائکنز ایک دم سا اٹیک کیسے کر سکتے تو وہ کیسے مجھ سے چھوٹ مولنا بھی سٹارٹ کر دیا تو کہتے نہیں پاپا آپ کو تو پتہ ہے لوسی رات کے 12 بجے وہاں سے گھر کیفے جاتی ہے تو بس میں اس کے رات کے 12 بجے جائی تھی اور آپ آپ کو پتہ ہے تو کہتے تم بھی بہت زیادہ گھائل ہوئی تم بیٹھو میں تمہارا ٹریٹمنٹ بھی کرتا ہوں تو وہ اس کا ٹریٹمنٹ بھی کرنے لگتے ہیں اور کہتے کہ ان کے کپڑے کہاں گئے اور تم نے اپنے کپڑے پر پنایا ہے تو اب اس بات پر جواب لوسی کے پاس کچھ نہیں رہتا ہے وہ کہتے ارے تو جانور لوگ کپڑے کھیج کھیج کھا گئے نا اب وہ لائکنز تو اٹیک کر گئے تو کہتے کہ تم چھوٹ بول رہی ہو تو کہتے پاپا میں کیوں چھوٹ بولوں گی کچھ ایسا نہیں بس یہ تھا اور لوسی پہ اٹیک کرتے تو رات کو لونہ بھی ایسی گھوم رہی تھی تو بس لائکنز نے ان دونوں پہ اٹیک کر دیا لوسی اور لونہ ایک ساتھ ہی تھے دونوں تو بس ان دونوں پہ اٹیک کر دیا میں وہاں پہنچی تو میں پروٹیک کرنے گئی تو گل فرنڈ ہے نا پاپا تو مجھے تو پروٹیک کرنا تھا ایش مجھے تمہاری جو بھی بات ہے جو تھیوری تم بول رہی ہو نا مجھے تم پہ کوئی یقین نہیں ہو رہا مستر خندیل وال کہتے ہیں اور تم چیئے تھیوری بنا رہی ہو منگھرند والی i don't think کہ یہ صحیح ہے بٹ اب میں تمہار ساتھ آرگیو نہیں کرنا چاہتا ہوں پہلے ان دونوں کو ٹھیک کرو اور میں کچھ کپڑے لاکر دے رہا ہوں ان کو پنا اور بولو تو کہتے ہیں ٹھیک ہے پاپا تھوڑی دیر کے بات وہ وہ وہاں سے نرس کے کچھ کپڑے رہتے ہیں وہ لاکر دے دیتے ہیں means extra کپڑے رہتے ہیں جیسے پیشنس کے بھی کپڑے رہتے ہیں اس کے لیکن لونہ بھی تک ہوش میں نہیں آتی تب لوسی کے پاس ایش ایش سے بھاگ جاتی ہے اور اس کے فور ہیٹ پہ کس کرتی اس کے لپ پہ بہت پیار سے کس کرنے لگ جاتی ہے اور وہ کس پہ کس کرے جا رہی تھی اور یہاں پر آش لوسی بھی اس کس کر رہتی ہے اور وہ تھوڑا دور روکے بھلتی ہے تمہیں تو بس موقع چاہیے کس کرنے کے لئے تو کہتی ہے تمہیں ایسی حالت میں دیکھ پہلی بار جان چلی گئی میری پہلی بار ایسا لگا کہ میں پھر سے مر گئی ہوں مجھے خود کی مرنے سے در نہیں لگتا جتا لوسی تمہیں کھونے سے لگتا ہے میں تم سے بہت پیار کرتی ہوں لوسی کہتی ہے میں بہت پیار کرتی ہوں تو کہتی ہے پر تم ایک لائکن ہو تم نے مجھے کبھی بتایا نہیں تو لوسی کہتی ہے یہ بہت بڑی کہانی ہے کبھی فرصت سے شوٹ میں بتا دوں گی اور لون لائکن یہ تم پتا تھا تو لوسی کہتی ہے نہیں مجھے نہیں پتا تھا اور مجھے بس تھوڑا سا داؤٹ ہو ا تھا اس کے باڈی پر جب وہ مارکس آئے تھے اوکے تو تم اپنے پرچاتی کے لوگوں کو پیچان نہیں پاتی ہو کی یہ اور وہ بھائی 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 تھی نہیں آتی تم دونوں کو تب لوسی کہتی ہے تم کیسی بے وکفو والی بات کر رہی ہو کی میں اسے کیسے پہچان دوں گی اگر وہ انسانی روپ میں رہ گی تو مجھے کیسے پتہ چلے گا تو کہتے پتہ تو چھلی جاتا ہوگا تو وہ ایسے دیکھ پھولتی ہے تمہیں پتہ چل جاتا ہے تمہارے باجو والا ویمپائر ہے کی نگ تو کہتی کہ ہاں تھوڑا تو نے مجھے نہیں بتایا تو لوسی کہتی ہے مجھے نہیں بتا تھا کہ میں ایک لائکن ہوں تو کہتی ایسے کیسے بہت لمبی کہانی ہے کبھی تو میں اس شاٹ میں بتاؤں گی ابھی میں بہت ویک ہوں اور مجھ سے زیادہ ویک لوسی ہے لوسی کو اس کی گھر چھوڑ کر آؤ تم دونوں اب میری نظروں کے سامنے لاؤ گے دونوں پاگل کہیں کہ ایک اٹیک کرے جاری ایک پہلے بچاتی ہے اٹیک کرتی بچاتی اٹیک کرتی تمہیں بتا ہے میرے چھوٹے سا دماغ پہ اتتا منٹلی پریشل مجھے کبھی نہیں آیا ہوگا اپنی پوری دو سو سال کی زندگی میں جتا یہ کل رات کو میں ڈیلیم میں رہی ایک لائکن آرہا مجھے مار رہا دوسرا لائکن اسے بچا رہا پھر دوسرا لائکن پھر مجھ پہ اٹیک کرتا اور دوسرا لائکن آکے پھر بچاتا ہے چل کیا رہا تھا یہ سب تو کہتی لونہ کو ہوش میں آؤ وہ تمہیں سب پتائے کہ وہ تمہیں کیوں ماننا چاہتی اس پارے میں مجھے بھی نہیں پتا وہ تو پتا ہی چلے گا جب ہوش میں آئی گی تو کہتی ہے کہ بھابرے کتنا complicated ہے اتتا تو maths کی theory بھی complicated نہیں ہوئی کبھی چتنا تم لوگوں نے کر دیا تو شان تو کہتی اچھا رکھو یہ کپڑے پہلو میں میرے ڈیڈ کی کار میں تمہ بھٹھا کے لے چلوں گی تو تب اس کے ڈیڈ آتے بولتے ہیں کہ سب کو ٹھیک ہے اب ان کو گھر لے جاؤ لون پہلے سے بیٹر ہے لون میں اب ان جی بہت کم ہے اور لون کو چھوڑوں گی اور وہ ہی پس ٹھیک آ گی تو کہتی یہ ٹھیک ہے اور آج مجھے پتہ ہے تم کچھ چھوٹ بول رہی ہو تب وہ سے لوسی کہتی نہیں پاپا وہ چھوٹ نہیں بول رہی ہے وہ صحیح بول رہی ہے وہ مجھے رات کو بچانے کے لئے آئی تھی اور لائکن سے ہم پہ آٹیک کر دیا ایسا کچھ نہیں ہے تو کہتی ٹھیک ہے بٹا میں تم پہ وشواث کرتا ہوں تو کہتی یہ ٹھیک ہے اور ایسے کہ کہ وہ دونوں کو اٹھاتی ہے لونہ کچھ بولنے کی ہمت میں نہیں رہتی ہے اور جو ایش ہوتی 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 میں اٹھا کر وہاں سے باہر لیں جائے اس کو اپنی کار میں بٹھاتی ہے اور لوسی جو رہتی ہے وہ اتنی کیپیبر ہوتی کہ چل پاری رہتی تو دیرے دیرے چلتے ہوئے کار میں بیٹھتی دونوں کے دونوں لوسی لونہ کے گھر کے جاتے لونہ گھر اٹھا کرتے ہیں اور وہاں پر وہ اسے بیٹھ پر بٹھاتی ہے اور اس کو کریتی تب لونہ کہتی ہے تو میں مارنے کی کوشش کر رہی ہوں اور تم مجھے بچا رہی ہو ایسا کیوں ایش تو لوسی اس کے بات جو میں آکے بولتی ہے کیونکہ ہم تمہارے دشمن نہیں ہے لونہ پر مجھے یہ بات نہیں سمجھ میں آ رہی ہے کہ تم آیش کو مارنا کیوں چاہتی ہو تو وہ کہتی نفرت ہے مجھے اس لڑکی سے نفرت کرتی ہوں میں یہاں پر دہرہ دون بھی صرف اسے ڈھون دھون شفٹ ہوئی ہوں میں صرف اس بدلہ لینے کے لئے ہوں اور میرا بدلہ پورا ہو جاتا اگر تم اپنی ٹانگ نہیں آڑاتی تو تب ہی لوسی بھی غصے میں ہو کر بھولتی ہے تم میری گرر پتہ نہیں چلا ورنہ میں لائکنز ہو کے میں پتہ کر لے دی تم کب سے لائکن ہو تب کہتی وہ میٹر نہیں کرتا ہے تم مجھ سے ایج میں بڑی ہو تم ہر پہلے سے جانتی تھی کہ لائکن ہو تو تم نے مجھے سف اور سف آش کو کے قریب آنے کے لئے یوز کیا کیونکہ میں پتہ تھا کہ آش میرے پاس اٹریکٹ ہو رہی ہے اور تم اسے اٹریکٹ کر کے اسے بدلہ لینا چاہتی ہو تو کہتی ہاں یہ سب بدلہ لینے کیا ہے میں نے اور میں بدلہ لینا چاہتی ہوں تب ہی آش بولتی پر کس چیز کا میں تو تم جانتی تک نہیں ہو اور میرا تو کبھی کسی لائکن سے کبھی پالا بھی نہیں پڑا مجھے تو پتہ بھی نہیں ہے کی کیا ہی لائکن میرا تو فرس ٹائم سامنا تب ہوا تھا جب میکس کو مارنے کے لئے تم آئی تھی لون تو کہتی کہ ہاں تم پہ نظر میں نے رکھی تھی وہ فرس انسان میں تھی جہاں تم وکٹر کے ساتھ لڑ رہی تھی اور وہاں پہ جنگل میں تمہیں آتے سے دیکھا تھا میں نے اس کے بعد میں تھی وہ جو تم پر نظر رکھ رہی تھی ہر باجو میں تم جا رہی تھی تم پہ نظر رکھ رکھ رہی ہر بار پروٹیک میں نے تمہیں کیا کیونکہ میں تمہارا وشواس جیت سکتا تم سے پیار کرنے لگ جاؤ تمہیں مجھ سے پیار ہو جاؤ اور پھر میں تم سے آ کر کہہ دیا کہ وہ تم لائک کر دی اور تم نے بھی اسے پسند کر لیا اور دوسری چیز تم نے سب کے سامنے یہ کہہ دیا کہ یہ تمہاری گرر فرنڈ ہے تو تم لگتا ہے کہ میں غصے پر نہیں آؤں گی تب یہ کھولتی بٹ یو لوف ایلسی یس آئی لوف ایلسی اور میں ایلسی سے بہت پیار کرتی ہوں ایلسی کو خوش بھی رکھ سکتی ہوں پر مجھے تم سے بدلا چاہیے میں تمہیں یہاں ختم کرنے آئی اپنا مشن کیسے بھول سکتی ہوں تمہیں تو جھوٹے پیار میں فسا کے مجھے مارنا تھا لیکن اس بیچ میں یہ لوسی ہمیشہ سے بیچ میں گھستی گئی اس لئے مجھے لوسی پہ بہت گھستہ آ رہا تھا اور یہ گھستے مجھے دلائے رہی تھی تب ہی لوسی کہتی ہے تو مارنا کیوں چاہتی تھی ایش کو اس کی وجہ سے میرے بھائی میرا سکھ بھائی مر گیا اور جیسی وہ یہ بات کہتی ہے کہ تب کے تب چار لوگ اس کے روم پر آ چکے رہتے کھڑکیوں سے اور وہ اگدم سے وہاں پر دیکھتے ہیں گھورتے ہوئے اس ایش کی طرف اور ایش کو اٹیک کرنی آتے وہ چال لوگ ہوتے پھر وہ کھڑے ہونے کے لئے بول دیتی ہے آش ہوتی ہے تب ہاں سے لونہ کہتی ہے برادرز اپنے اصلی روپ پر آو نہیں مجھے مارنا نہیں ابھی اسے اسے میری چان بچائی ہے آپ اسے نہیں مار سکتے ہو تب ہی وہ مارا میرا کبھی اس کے بھائی سے کوئی آمنا سامنے ہی نہیں ہوا مجھ کچھ بھی نہیں پتا لوسی اپنی گررفرنڈ کو پیچھے کرتی ہے اور لائکنز کے سامنے کھڑ کے بولتی ہے میں نے کہا اگر جو ہے بات سیدھے سیدھے کلیر کرو اگر ایش پہ کسی کی اور وہ اتنے گصے سے اپنے ایک دم سی لائکنز والے روپ میں آتی ہے اور وہ لوگ بھی سب لائکنز کے روپ میں آتے وہ ہاتھ اپائی کرنے ہی رہتے تب ہی لونہ کہتی ہے پلیس برادر شانت ہو جاؤ لوسی تم شانت نہیں ہو سکتی ہو کیا تو اپنے جاؤ مجھے اس سے بات کرنے دو اور اگر اسے سچی میں میرے بھائی کیا مرڈر کیا ہوگا تو تمہارے حوالے لوسی تم ایک لائکن ہو تم لائکن ایک ویمپائر کے ساتھ کبھی نہیں رہ سکتا ہے تم جانتی ہو تو وہ ں میری گرر فرنڈ نے کسی کو نہیں مار رہ ہے یہ بات تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہے لونہ اور اگر اسے مار نہیں ہوتا تو وہ تمہیں یہاں پہ بچا کے لے کر نہیں آتی لونہ چھپو جاتی لونہ کہتی پہلے مجھے بات کرنے دو یہاں پہ اس کے بردرز بھی گھسے میں رہتے ہیں تو اب دیکھتے ہیں ایسا کیا ہوا تھا جو لونہ اس پہ اتنا زیادہ گھسے پہ کھوڑ کھوڑ بیٹھی ہے یہ سب جانیں گے اگلے کچھ اپیسوڈ میں اور yes this is the love story between not a human being or a vampire this is love story between the vampire and lichens yes لوسی ایک lichen ہے اور اب ایک ویر ولف اور ایک vampire کی محبت کیا تباہی مچائے گی یہ سب جاننے کے لئے دیکھتے رہیے i hope یہ twist آپ کو اچھا لگا ہو